بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف کیس میں کل اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک بہت ہی اہم ترین سمات ہوئی اور اس سمات کے دوران چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس ادھر من اللہ نے جو ریمارکس دیئے وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹک ٹاک کو فالو کرتے ہیں بقائدگی کے ساتھ یا پھر ان لوگوں کے لیے جو ٹک ٹاک کی وجہ سے مشہور ہوئے یا ٹک ٹاک کی وجہ سے مشہور ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ٹک ٹاک کی وجہ سے اپنے پیسے بنا رہے ہیں یا وہ ذریعہ معاش سمجھتے ہیں ٹک ٹاک کو تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ ریمارکس رکھنے جا رہا ہوں جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کی جانب سے دیئے گئے چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا ٹک ٹاک بند کرنا ہی واحد راستہ ہے تو پھر گوگل بھی بند کر دے 21 بھی صدی ہے لوگوں کا ذریعہ معاش ان ایپس سے جڑا ہے ایسی ویڈیوز کے بعد کیا یوٹیوب بھی بند کر دیں گے تو پھر سوشل میڈیا پر باقی ایپس کیوں بند نہیں کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کیا پی ٹی اے پاکستان کو بیرونے ملک سے منقطع کرنا چاہتی ہے کیا پی ٹی اے مورل پالیسنگ کرے گی چاہیے ایپس کے نقصانات نہیں فوائد بھی ہے پی ٹی اے نے بتایا انڈیا نے سیکیورٹی کی وجہ سے پابندی لگائی چیف جسٹس نے کہا انڈیا نے سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ چائنا کی کمپنی ہونے کی وجہ سے پابندی لگائی تو کیا پی ٹی اے انڈیا کے ساتھ ہے پی ٹی اے مائنڈ سیٹ بدلے مستقبل کے لیے تیار رہے آپ نے پیچھے نہیں جانا آپ ڈیجیٹل دنیا میں رہ رہے ہیں اچھا یہ تو تھے وہ ریمارکس جو چیف جسٹس سنانباد ہائی کوٹ جسٹس اثر من اللہ کی جانب سے دیے گئے ہیں شاید آپ کو سمجھ آگئی ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں ایکچولی چیف جسٹس نے پی ٹی اے کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر آپ نے آج ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی ہے کچھ بھی ریزن دیکھے کہ جناب وہاں پر فہش مواد اور یعنی فہاشی دکھائی جاتی ہے لوگوں کا دماغ خراب کیا جاتا ہے مسکائٹ کیا جاتا ہے یہ ریزن لے کے آپ میرے پاس آ چکے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی برقرار رکھی جائے تو کل کو یوٹیوب کے حوالے سے آپ کوئی ریزن ڈول لیں گے کہ جناب یوٹیوب پر اس قسم کا مواد پاکستانیوں کی جانب سے یا پاکستان پر دکھایا جا رہا ہے تو آپ یوٹیوب پر پابندی لگا دیں اس کے بعد گوگل کی باری آئے گی پھر فیس بک پھر انسٹاگرام اور پھر ٹوٹر یعنی کہ جتنے یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس پر ایک کے بعد ایک پر پابندی لگائے جائے گی دوسرا چیف جسٹس نے ہی ری ریمارکس دیئے کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے 21 سدی کا دور ہے پاکستان کے بہت سارے نوجوان ایسے جو کہ بیروزگار تھے اور اب وہ انہی اپلیکیشن کے ذریعے جتنے یہ پلیٹ فارمز ہیں وہ فیس بک ہو انسٹاگرام ہو ٹوٹر ہو ٹک ٹوک ہو یوٹیوب ہو انہی کے ذریعے پیسے کمارے اور یہی ان کا سورس آف انکم بن چکا ہے یعنی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹوک پر بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ اب ڈرامے کر رہے ہیں جو فلمیں بنا رہے ہیں جو شارٹ موویز بنا رہے ہیں لیکن ٹک ٹوک پر آنے سے پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا ٹک ٹوک نے ہی ان کو فیمس کیا پاکستان کے اندر تقریباً ایک کروڑ پینسٹ لاکھ لوگ جو ہے اس وقت ٹک ٹوک جیسی اپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں تو ٹک ٹوک کے حوالے سے جو چیف جیسٹس اٹھر من اللہ نے یہ ریمارکس دیئے کہ جناب ڈیجیٹل دور ہے اور سورس آف انکم بن چکا ہے لوگوں کا نوجوانوں کا تو یہ میرے نزدیک بہت ہی زبردست اور ویلیوبل قسم کے ریمارکس دیئے گئے ہیں دوسرا جو ریمارکس دیئے گئے یہاں پر کہ پی ٹی اے پاکستان کو بیرون میں ملک سے منقطع کرنا چاہتی ہے یعنی کہ پاکستان کو دنیا کے رات جو رابطہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں سیدھی بات تو یہی ہے اگر آپ کے پاس ٹوٹر نہ ہو انسٹاگرام نہ ہو ٹوٹر نہ ہو فیس بک نہ ہو ٹک ٹاک نہ ہو تو آپ پوری دنیا کو کیسے دیکھ سکیں گے یا ان کے ساتھ کیسے رابطہ کر سکیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یو ایس کا کوئی بندہ یہاں پر تو نہیں آتا نا یا یو ایس میں کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ان کے ڈیفرنٹ بلوگرز ان کے ویلوگرز ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاکس بناتے ہیں انسٹاگرام پر ہمیں انفارم کرتے ہیں اور ہمیں یہاں پر بیٹھ کر پتا چل جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور ایسے ہی پاکستان کا اگر آپ نے پوزیٹف ایمج دکھانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ان اپلیکیشن کو آزادی دی جائے اور مکمل طور پر آزادی دی جائے ان ریمارکس کے دوران جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ بہت ہی اہم ہے مجھے کہ کیا پی ٹی اے صرف منفی چیزیں کیوں دیکھتی ہے مصبت کیوں نہیں یہ چیف جسٹس کی جانب سے پی ٹی اے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ پی ٹی اے صرف نیگٹیو چیزیں کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے جو کہ صرف ایک پرسنٹ ہے میکسیمم بھی آپ کر دے بہت حد کر دے تو پانچ پرسنٹ ایسا کانٹنٹ ٹک ٹک پر پڑا ہوا یا پاکستانیوں کی جانب سے پاکستانی ٹک ٹکرز کی جانب سے اپلوڈ کیا گیا ہے جو کہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے لیکن 95% جو ہے وہاں پر فن ہے وہاں پر انٹیٹینمنٹ ہے وہاں پر انفرمیشن ہے وہاں پر کریٹیوٹی ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں ایکٹنگ مل جاتی ہے بہت زبردہ چیزیں مل جاتی ہیں جس کو میں خود فالو کر رہا ہوتا ہوں تو 95% جو ہے اگر اچھا کانٹنٹ پڑا ہوا ہے تو آپ وہ دیکھیں آپ 5% کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اگنور کریں سیڈ پر رکھیں اسی کے ساتھ چوتا بڑا پوائنٹ میں آپ کے سامدے رکھ دیتا ہوں بہت ہی اہم ہے کہ ان ایپس کے نقصانات نہیں فوائد بھی ہے یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں چیف جیسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جیسٹس اتھر من اللہ کی جانب سے یعنی وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان اپلیکیشنز کے نقصانات نہیں بلکہ بہت سارے فوائد ہیں ان ریمارکس کے دوران جو 5% بڑا اہم ترین پوائنٹ ہے یہ سب سے اہم ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی اے نے یہ بتایا عدالت کو کہ ہندوستان نے بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ٹک ٹاک اپلیکیشن کو معتل کر دیا وہاں پر بین کر دیا جبکہ چیف جیسٹس سامد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب ہندوستان نے اس وجہ سے ٹک ٹاک کو بین نہیں کیا کہ سیکیورٹی کے کوئی مسائل ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہندوستان نے ٹک ٹاک اپلیکیشن کو اس لیے بند کیا چونکہ ان کے چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں اور یہ اپلیکیشن ہی چائنا کی بنائے گی اپلیکیشن ہے تو پی ٹی اے کی یہ والی ایکسکیوز کے جناب سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے ہم نے اپلیکیشن کو بین کیا ہے تو یہ بھی وہاں پر بلکل ضائع گئی ہے کیونکہ چیف جیسٹس وہاں پر بتا چکے جناب یہ اپلیکیشن تو بنائے گئی ہے چائنا کی تو چائنا کی چیز کو ہندوستان تو بین ہی کرے گا کیونکہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور چائنا کے ہندوستان کے ساتھ بہت ہی آپ کو پتا ہے کہ کس قسم کے تعلقات ہیں لڈاق پر جو معاملات ہوئے پچھلے سال وہ سب کو پتا ہے تو یہ اس سمات کے دوران جو اہم ترین پوائنٹس تھے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیئے ہیں اور ایکسپلین بھی کر دیئے آسان الفاظ میں میں اپنی 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 اگر آپ کے سامنے رکھوں تو ایسے پلیٹ فارم کو مکمل طور پر آزادی ملنی چاہیے ہر اعتبار سے ایسا نہیں کہ بلکل ہی مادر پدر آزادی ہو کوئی بھی کچھ بھی آ کر کر جائے اور چلا جائے اگر کوئی کچھ کر کے چلا بھی جائے تو آپ بہتر ہے اس چیز کو ڈس کریڈٹ کریں اس چیز کو ریپورٹ کریں اس چیز کو مت دیکھیں بجا ہے اس کے کہ آپ اس پر اتنے اعتراضات کریں اتنا ڈسکس کریں کہ اس کو اور پذیرائی ملے کیونکہ ایسی اپلیکیشنز کے آ کر اگر کوئی ایسا انوکھا کام کرتا ہے کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ جناب وہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو کسی بھی اعتبار سے تو ہم لوگ اس کو اتنا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کو جناب زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں اس کو زیادہ فائدے ملتے ہیں تو غلط چیز جو ہے جو گندہ کانٹینٹ ہے اگر آپ اس کو جتنا اگنور کریں گے اور ریپورٹ کریں گے تو ایسے یہ ہوگا کہ اگلا بندہ کچھ کرتے ہوئے بہت سارا سوچے گا کہ وہ نیگٹیف کانٹینٹ ڈالے یا پاؤسٹیف دوسرا یہی اپلیکیشنز ہے جو کہ پاکستان کا مصبت چہرہ جو پاکستان کا پاؤسٹیف ایمیج ہے وہ دنیا کو دکھا سکتی ہے تیسرا میرے نظر میں جو اہم ترین پوائنٹ ہے جو چیف جسٹس کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ بہت سارے لوگوں کا سورس اف انکم بن چکا ہے آپ کے ملک کے اندر کتنی کوئی نوکریہ ہے آپ خود بتا دے کہ جن لوگوں نے بی اے یا ایف اے یا پھر ایم اے کر لیا یا ایم ایس کر لیا ان کو کوئی اچھی نوکری کہی پر آفر ہوئی ہو یا کہی پر اچھی جاب کر رہی ہو ایسے لوگ شاید ایک پرسنٹ ہو لیکن 99 فیصد نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں اور فری لانسنگ کو پاکستان میں آئے ہوئے پاکستان میں مطارف ہوئے تقریبا دو یا تین سال گزرے دو تین سال پہلے ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ جناب ان اپلیکیشنز کے ذریعے بھی آپ پیسے کم آ سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ نوجوانوں کو بے روزگار کرے ان کو دوبارہ وہی دہاڑی والی مزدوری والی یا پچیس داروری نوکری پر لگائے تو ان کو کمانے دینے اپلیکیشنز کے ذریعے یہ اچھی چیز ہے اس سے ملکی معیشت بھی بہتر ہوتی ہے اور ملک کا جو سوفٹ اور پوزٹیف ایویج ہے وہ بھی دنیا کے سامنے دکھایا جا سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ تو یہ میری اپنی اپینینٹ کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں کھل کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ پاکستان حلیشہ زندہ بات